ہیلو دوستو لیٹس کریکٹ کسی سریز میں آپ لوگ کو سواگت ہے اور اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اولیبریڈی ٹرٹل کے بارے میں دیکھیں ایمپورٹنس بتانے کی ضرورت نہیں ہے سال بھر میں کم سے کم بیس بار نیوز میں آتا ہے اور آپ لوگ اسے بیس بار پڑھتے ہیں بھئی ایسے کام نہیں چلے گا ایک بار میں اس کو پڑھ کے ختم کیجئے کی کیا ہوتا ہے بار بار اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر ٹائم بیس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو ایک بار اس کے بارے میں سب کچھ جانیے اور پھر نیوز پیپر میں اگر کولم آتا ہے کہ اس کے لئے کنجرویشن پروگرام شروع کیا گیا ہے تو جسٹ کنجرویشن پروگرام کا نامیاد کیجئے اور بات ختم کیجئے وہیں پڑی ٹھیک ہے تو یہ طریقہ ہوتا ہے بیسیکلی کرنٹ افیرز وغیرہ پڑھنے کا تو آپ اس کو as a core syllabus مان کر کے چلئے اور پڑھنا شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا پونٹس امپورڈنٹ ہے پی ڈی ایف نیچے رکھے ہوئی ہے ٹیلی گرام لنک پر دیکھ سکتے ہیں پہلے بات کریں گے اسٹیٹس کی جیسا کہ ہم ہر ویڈیو کے اندر کرتے ہیں اسٹیٹس آئیو سی این کے حساب سے دیکھیں تو ریڈ لسٹ میں اس کو vulnerable category پر رکھا گیا ہے اب یاد رکھنا کہ بہت بہت ساری سائٹس کے اندر یہ endangered دکھایا گیا ہے بھئی وہ غلط دیا ہوا ہے یہ vulnerable ہے جتنی بھی UPSC magazines ہیں یا current affair والی sections ہیں وہاں پر کچھ سائٹوں میں vulnerable دیا گیا ہے جو بڑے institutions ہیں وہ vulnerable بتاتے ہیں اور یہ کافی زیادہ صحیح ہے اور یہ data بالکل IOCN سے اٹھایا گیا ہے تو اس میں آپ کو کوئی بھی شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک دم official site سے اٹھایا گیا data ہے تو vulnerable آپ کو یاد رکھنا ہے endangered یاد نہیں رکھنا انڈیا کا اپنا ہوتا ہے Wildlife Protection Act 1972 جس کے حساب سے یہاں پر جسپسیز ہے ان کو killing ان کی hunting بند ہے schedule 1 میں رکھا گیا ہے high legal protection یہاں دینے کی بات یہاں پر ہوتی ہے ایک ہوتا ہے endangered species کا international trade رکھنے کے لئے convention ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تین appendix دیتی ہے appendix 1, 2, 3 تو یہاں پر appendix 1 میں رکھا گیا ہے یعنی کہ اس کو بھی بہت زیادہ protection دیا جائے گا اس کا بلکل بھی trade بلداشت نہیں کیا جا سکتا اب آ جاتے ہیں distribution کی طرف very very important distribution تو آپ کو یاد رکھنا ہی رکھنا ہے دیکھیں پورے بشم میں یہ پایا جاتا ہے ٹھیک آپ چھوڑ دیجئے انٹارکٹک آپ چھوڑ دیجئے آرکٹک ٹھیک ہے باقی بیچ میں جتنے بھی ocean یہاں پر آتے ہیں ان سب ہی میں پایا جاتا ہے اگر یہ سب ہی میں پایا جاتا ہے تو ہم اسے پڑ کیوں رہے ہیں بھئی پڑ اس لیے رہے ہیں کیونکہ انڈیا کے اندر بہت زیادہ threat ہیں اس کے conservation کو لے کر گی ٹھیک ہے تو conservation effort اتنے لگائے نہیں جا رہے ہیں حالانکہ یہاں پر جو threat ہے hunting ہے poaching ہے اس کے جو میٹ ہے وہ consume کیا جاتا ہے تو وہ سب کافی زیادہ دکھت کر رہا ہے اس لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے ایو سی این نے اس کو vulnerable category میں رکھا ہے کیوں اس نے اس کو extinct category میں نہیں رکھا کیونکہ انڈیا کے اندر دکھت ہے بٹ پورے پورے برشن میں تو دکھت نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ کافی زیادہ important آپ کے لئے چیز ہو جاتی ہے اب انڈیا کے اندر دیکھیں تو انڈین اوشین آپ کو یہاں پر دکھ رہا ہوگا انڈین اوشین میں آپ کو یہاں پر ہر جگہ جو ییلو کلر کا ایریا مارک ہو رہا ہے وہ سب ہی oliveredry turtle کا علاقہ یہاں پر ہے تو point اگر میں discuss کروں تو اوڈیسا بہت famous ہے oliveredry turtles کے لئے اور آپ کو یہی یاد رکھنا ہے آپ کو سب کچھ یاد نہیں رکھنا کہ انڈیا کی بھی اگر ساری coast line پر ہے تو میں ہر ایک coast line کے بارے میں جانتا فیر ہوں نہیں یہاں پر تین دیکھئے بیسے تو پورا کا پورا جو coast ہے انڈیا کا وہ nesting site کے روپے ہیں but major nesting site آپ سے پوچھی جاتی ہیں اور پڑھائی بھی major nesting site ہی جاتی ہیں تو تین sites آپ کو یاد رکھنی ہے پہلا ہے the gehermet beach دوسرا ہے the robert island اور تیسرا ہے rushikulia beach ٹھیک ہے یہ تینوں چیز آپ کو یاد رکھنی ہے تینوں sites آپ کو یاد رکھنی ہے اوپر سے نیچے کا آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کونسی اتر میں ہے پھر کونسی دکھشڑ میں آتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک تو چیز آپ کو یہاں سے clear ہو جانی چاہیے rushikulia آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ ایک ریور بھی ہے تو اس image کو دوبارہ سے دیکھئے دوبارہ سے دیکھتے ہیں تو پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ گہرمٹ بیچ دوسرا میں نے آپ کو یہاں پر جو بتایا وہ تھا robert island robert island دیوی river کے mouth پر ہے یہ دیوی river مہاندی کی tributary ہے یہاں پر جو دیوی river کا mouth ہے اس کو کہہ دیتے ہیں robert island ٹھیک ہے تو دیوی river کا mouth کا یہ یا robert island کا یہ بات ایک ہے پھر تیشرا میں نے آپ کو بتایا روشی کھولیا جو ہے یہاں پر بیچ ہے وہ کافی زیادہ important ہو جاتا ہے تو the coast of urisah in india is the largest mass nesting site تو originally بیسے تو اگر آپ simply کہنا چاہیں تو nesting sites کہہ سکتے ہیں دیکھنے کی بات کہیں تو پورا indian coast جو ہے وہ nesting site ہے but mass nesting site کافی زیادہ important ہے mass nesting site کے لیے کلق سے نام بھی دیا گیا ہے وہ میں بھی بتاؤں گا urisah جو ہے وہ largest mass nesting site کہی جاتی ہے for the oliverity turtle followed by the coast of mexico and costa rica ٹھیک ہے تو دنیا میں oliverity turtle کی سب سے زیادہ mass nesting site urisah کے اندر ہیں تینوں دیپ تینوں جو بیچ ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیئے اور اس کے بعد coast of mexico اور costa rica کی coast پر یہ زیادہ mass nesting site دیکھنے کو ملتی ہیں oliverity turtles are the smallest یاد رکھنا and the most evident تو میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں of all sea turtles found in the world تو سی ترٹل ہیں فریش وارٹر ٹرٹل نہیں ہیں inhabiting warm water بسیکلی پریفر کرتے ہیں warm water کو تب ہی تو یہ نہیں پائے جاتے in the arctic اور انٹارکٹک یاد رکھیے گا تو میپ اور ڈسٹریبیوشن سے آپ کو کیا کیا نہیں پتا چل سکتا یہ بہت ہی زیادہ important ہے ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ ان oceans پہ پائے جاتے ہیں بیسیکلی اوپر اور نیچے جو کولڈ وارٹر والے ہیں وہاں پر نہیں پائے جاتے ہیں they migrate thousands of kilometers between feeding and mating grounds in the course of a year تو کئی کلومیٹر کی ڈسٹنس یہ یہاں پر migrate کرتے ہیں وہ کافی زیادہ important ہو جاتے ہیں اب ان sites کے بارے میں پرٹیکولری جاننا بہت زیادہ ضروری ہے گہیرمت بیچ کو ایسے سیمپل سیمپل پوائنٹ ہزاروں بنتے ہیں اور یہاں پہ ایسی کے حساب سے ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں in 1997 the government of اریسا declared area is گہیرمت marine century considering its ecological importance and diverse flora and فون location یاد اگنا اریسا کے کینڈر پارا ڈسٹک میں یہ یہاں پر پرتی ہے 1997 میں یہ یہاں پر جو ہے وہ اس کو ڈکلیر کیا گیا تھا گہیرمت بیچ یہ مرائن سینچوری یہاں پر ڈکلیر کی جاتی ہے ایک تو اریسا کا importance میں نے آپ کو بتایا کہ اریسا پوری دنیا میں سب سے زیادہ mass nesting سائٹس والا ہے دوسرا اریسا کے اندر بھی گہیرمت بیچ سب سے زیادہ ہے تین بیچ میں نے important بتایا آپ کو روبرٹ آئیلینڈ کے نام سے بتایا ایک میں نے گہیرمت بیچ بتایا میرا ہی سینچوری ایکسینڈ کرتی ہے دھرما ریبر ماؤت سے in the north to برہمی ریبر ماؤت in the south تو دو ریبر کے بیچ میں یہاں پر پڑتی ہے اگر ہم یہاں پر دیکھنے کی کوشش کریں تو اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ ایک ہے برہم برہمانی ریبر اور دوسری ہے دھرما ریبر ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کیا اوشین to the کوشش واتر آف گہیرمت in the north تو پیسیفک جو ہے آپ کا پیسیفک اوشین سے مائیگرٹ کر کے شیلنکا روٹ سے ہوتے ہوئے یہ یہاں پر آتے ہیں گہیرمت بیچ کی طرف تو ہو سکتا ہے ان کو وہاں پر بہت ہی اچھا انوارمنٹ دیکھنے کے لئے ملتا ہو دوسرا میں نے آپ کو بتایا کی روشی کلیا ریور کے بارے میں دیکھتے ہیں کیا چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں تو روشی کلیا روکری کوسٹ اندہ گنزم ڈسٹک تو یہ اوڈیسا کی گنزم ڈسٹک میں ہے یہ بھی بیسیکل میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آئیلین بیچ بھی ہے اور ساتھ میں ریور بھی ہے تو روشی کے لیے ریور اس کا ماؤ ریسی کلیا ویچ کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میزر ریور ہے اوڈیسا کی اندر میزر ریور کی روپ میں کاؤنٹ ہوتی ہے تو آپ کو جیوگر پوائنٹ آئیلین سے پتا ہونا چاہیے اور کور کرتی ہے تیسری امپورٹنٹ سائٹ ہو جاتی ہے دیوی ریور کا ماؤت اور روبرٹو آئیلین ٹھیک ہے تو دیوی ریور is one of the principal distributories of مہاندی یہ میں آپ کو بتا ہے یہ distributory یاد رکھنا tributary نہیں ہے دونوں میں انتر ہوتا ہے جگت سنگھ پور دسٹک کا نام یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اتنا یاد رکھنا کہ اوڈیسا سٹیٹ میں ایک اور سائٹ ایمپورٹنٹ ہو جاتی ہے باہودہ روکری اس اینادر ایمپورٹنٹ سائی نام یاد رکھنا باہودہ روکری کا نام بھی یاد رکھنا تھرٹ کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ اسی کی وجہ جیسے ہم اس کو یہاں پڑھ رہے ہیں ایمپورٹنٹ کافی زیادہ تھریٹ ہے ان کا مائیگریٹری روٹ ہے نائس تنگ بیچ ہے ان کے اوپر کافی زیادہ تھریٹ جیسے ہیومن ایکٹیوٹی یہاں پر ہرٹ کرتی ہیں نیٹ میں سب سے زیادہ فز جاتے ہیں جو مچھلی پکڑنے کے لئے جال پھیک جاتے ہیں سب سے زیادہ یہ ان میں فز جاتے ہیں یہ مچھلی پکڑنے کے لئے جو آپ استعمال کرتے ہیں چیزوں کا اس کے اندر یہ یہاں پر فز جاتے ہیں ان کنٹرول فشنگ اس کو کہا جاتا ہے غلط طریقے سے جو فشنگ کی جاتی اس کے دوارہ یہ یہ پر نیٹ میں پھل جاتے ہیں دوسرا ان کو use کیا جاتا ہے فور دیر میٹ فور دیر شیل لیدر فور دیر ایک سکتا ہے تو انسان ہے کچھ بھی کر سکتا ہے کوئی روکنے والا ہے نہیں تو یہ سب چیزیں آپ کو یاد رکھنے ہے ایک ہی سیلائٹ بہت تھی اور سب سے most important والا یاد رکھنا ہے conservation الگ سے important ہو جاتا ہے conservation میں پہلے آپ جانیے کہ کیا ہوتا ہے eribada eribada کہتے ہیں unique mass nesting کو ٹھیک ہے تو olivered turtle جو basically mass nesting کرتے ہیں جیسے government بیچ کے اوپر بہت سارے جو axe وہ لے کرتے ہیں تو اس پروسیس کو کہتے ہیں the eribada ٹھیک ہے تو نام یاد رکھنا ہے where thousands of females come together on the same beach to lay egg ٹھیک ہے تو same beach پر کئی جو مادہ turtles ہیں وہ یہاں پر انڈو کو سینے کے لیے ایک ساتھ آتی ہیں اس پروسیس کو کہتے ہیں eribada they are best known for their unique mass nesting site mass nesting میں نے بتا آپ کو کہتے ہیں eribada where thousands of females جو اپنے ex کو لے کرنے کے لیے یہاں پر آتی ہے these turtles are carnivores یاد رکھنا یہ carnivores ہیں اور ان کو جو ان کا نام ملا ہے وہ ملا ہے olive colored جو ان کے اوپر پروگرام اندر چالو ہے 1995 میں وائل لائف انڈیا نے ریسرچ پروگرام بھی شروع کیا گیا روشی کرلیا روکری جیسا کی میں نے آپ کو بتا ہے جو بیچ ہے وہ اپنے آپ میں ایک mass nesting site ہے olive turtle کے لیے اور اس پروگرام کے اندر بیسک کیا کیا جاتا ہے turtle کو تو یہ آپ یہ پر دیکھ سکتے ہیں روشی کے لئے سی turtle پروٹیکشن کمیٹی کے نام سے یہ چیزیں بنائی جاتے ہیں تو یہ سب conservation کے اندر آتا ہے اور آپ کو پتا ریڈی turtle کے تو یاد رکھنا ہے یہ چیز ٹھیک ہے اب اس کے اندر آپ کو کچھ بھی نہیں پڑھ بیسکل یہاں پر دا ہندو نے دیا ہوا ہے یہ انہوں نے غلط دیا ہوا یہاں پر بلن ریول آئے گا تو اگر آپ نے ایک بار چیز پڑھی ہوئی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی مسٹیکس آپ نہیں کر سکتے ہیں گہیر مٹ بیچ کے بارے میں یہاں پر بتایا ہے دنیا کی سب سے بڑی turtle سائٹ ہے یہ سب میں نے آپ کو کلیر کر دیا وہی میں بتانا چاہتا ہوں اور olive turtle کے بارے میں اس سے زیادہ UPSC نہیں پوچھے گا تھینکس فور واشنگ ٹیک کیر